ابھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے جو دیش کے کام نہ آئے وہ پیکار جوانی ہے چلیا والا کار نے شانتی پریہ بارتیوں کے اندرہ کروش بڑھ دیا تھا یہی سمیہ تھا جب بھگت سنگھ نے کلم چھوڑی اور ہاتھیار اٹھا کر اپنے تقدیر لکھی میں نے اپنی جنر کی دیش کے آجادی کے نام کرتی ایشو آرام، گھر، نوکری جیسی چیزیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہو کہ میری شادی ہو میرا گھر بسے جیسے ہر بچے کے ماں باپ چاہتے ہیں پر میری دھولن تو آ جاتی ہے آشک کرتا ہوں کہ آپ مجھے ماف کر دیں آپ کا آگیا کاری بیٹا بھگت سنگھ مزدور تب ہی کام روکتا ہے جب اس کے دوب درد بردات سے باہر ہو جاتی ہیں ایسی دو سو اسٹرائک ہو چکی ہیں دیش بھر میں لیکن کو اس کے پرتی کچھ کرنے کو تیار نہیں سرکار اپنی نیٹوں کا کارن لوگوں پا کلا گھوٹنگ ہی کوشش کر رہی بینہ سبوت، بینہ مقدمے کی سرکار کسی کو بھی جیل میں ڈال رہی ہے تو تم نے کیا ساتھا ہے بھگت آٹھ اپریل وائس روئی اپنی سپیشل پاور کا استفال کر اسیمبلی ہال میں اپنا بل پاس کروائے کام ہمیں ان کا بھی روت کرنا ہے اسیمبلی ہال میں بوم فورڈ کر شان لیکن بھگت وہ انگریزے کے علاقے ہمارے لوگ بھی ہوں گے مطلب ہندوستانی بوم ایسی جگہ دیکھ کر فورڈ جائے گا جا کسی کی بھی جان کو نقصان نہ ہو واہ کیا پلان ہے لیکن بھگت وہاں سے بس نکلنا نامونکن ہے بچنا کیسے ہے پانڈیت جی ہمارا اصلی مقصد تو انگریزوں کے حوالے کرنا ہے پکڑے جائیں گے تو مقدمہ ہوگا اور اس مقدمے کے دوارا ہم لوگوں تک ہمارے آواز پہنچائیں گے لیکن جو پکڑا جائے گا اسے فاسی بھی ہو سکتی ہے جانتا ہوں جو لوگ اوچا سنتے ہیں ان کے لیے دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے ہے لیے ہتیار دشمن تاک میں بیٹھا ادھر اور ہم تیار ہیں سینہ لیے اپنا ادھر کاز سب کچھ اس طرح قتم نہیں ہوتا یہ انت کا ہے مسٹر مکینلی یہ تو شروعات ہے میرے بعد اور بھی آئیں گے اور بھی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ دنیا میں دو طریقے کی انسان ہوتے ہیں ایک جو چپ چاپ موت کے دامن دھام لیتے ہیں اور دوسرے جو روتے چلاتے موت کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر میں تیسرے قسمی کی انسانیت سے ملا کئی بار میں اب بھی انہیں سپنے میں دیکھتا ہوں دیکھو اپنے آخری قدم بڑھاتے ہوئے تک مگانا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا پر سب سے زیادہ یاد ہے وہ آ کے اندر تک چیٹتی ہوئی نیڈر سام ستھیر سر فروشی کی دمنا اب ہمارے دل میں ہے